ویلنٹائن ڈے اور ہماری نوجوان نسل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین تعلق کون سا ہے؟ ایک دن قرآن پاک کی ایک آیت پر نظر پڑی تو سمجھ آیا کہ ایک نام حرم عورت اور ایک مرد کا خفیہ تعلق اللہ کے نزدیک سب سے بدترین تعلق ہے ایک لڑکی کی اس سے بڑھ کر کیا زلط ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی گرل فرنڈ کا ٹائٹل گھلے میں لٹکا کر پھرے نہ جانے کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود پار کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا ساری دنیا ہی تو کر رہی ہے اگر ہم بھی کر لیں گے تو کون سا قیامت آ جائے گی اس طرح کر کے ہم اپنے گناہ کو خود جسٹیفائیڈ کرتے ہیں اب آپ خود بتائیں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کیا اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے اس کا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو پھر کیوں وقتی خوشی اور وقت گزاری کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جائے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان میری خاطر گناہ کو چھوڑتا ہے تو وہ قیامت کے دن میرے عرش کے سائے کے نیچھے ہوگا ایک حکیر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی آفر کو نظر انداز کرنا ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ایک گھاٹے کا سودہ ہے اور اپنی زندگی تباہ کرنے والی بات ہے منزل انسان کے سامنے ہے اب اس نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ کے راستے کا یا شیطان کے راستے کا ہمارے معاشرے میں ایک مرد کا گناہ اس کی غلطی سمجھا جاتا ہے اور ایک عورت کی غلطی کو اس کا گناہ سمجھا جاتا ہے اور زندگی صرف لڑکی کی برباد ہوتی ہے اس لیے لڑکیوں کو اپنے عزت کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو بچانا ہوتا ہے اچھی لڑکیاں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرتی ہیں اور اسی میراحت اور سکون ہے اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے ایک غیرت مند لڑکی کبھی بھی کسی کو اپنی تصاویر نہیں دیتی کسی کو اپنی تصویر دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اپنے گھر کی چاب بھی دے دی جس کا وہ کبھی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے ایک بے وقوف لڑکی لڑکے کی چکنی چکنی باتوں میں آ کر اس کو اپنی تصاویر دے کر اپنی عزت کو دعو پر لگا لیتی ہے اور ایسی بہت سے لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے یہی محبت کے دعوے کرنے والے کل کو ان کی عزتوں کو اچھالتے پھرتے ہیں آج کل تصویروں کا بہت ہی غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ کے چہرے کی تصویر لے کر کسی بھی ننگے جسم پر لگا کر یہ دکھا سکتا ہے کہ وہ آپ کی مکمل تصویر ہے اور پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے ایسا ہوتا آیا ہے کیونکہ لڑکی کو اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے اس لیے وہ بلیک میلنگ میں پھنس دی چلی جاتی ہے اور پھر نہ جانے وہ کیا کیا کرتی ہے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا کیا لگتا ہے تمہیں کہ کیا وہ تمہارے کہنے پر واقعی یہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دے گا بلی کے سامنے دودھ رکھ کے اور کتے کے سامنے گوشت رکھ کے یہ کہنا کہ اس کو وہ نہ کھائے کیا ایسا کبھی ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت ایماندار ہے اور وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دے گا تو یقیناً آپ غلط ہیں وہ کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کرے گا وہ صرف موقع کے انتظار میں ہے جس کو بھی دیکھو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے گل فرنڈ چاہیے کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گل فرنڈ ہوتی کیا ہے یہ بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ عورت کے لیے ایک گالی سے کم نہیں کیا کبھی اپنی ماں اور بہن کو کسی کی گل فرنڈ بنتا برداشت کریں گے ہرگز نہیں تو پھر جو چیز اپنی ماں اور بہن کے لیے پسند نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی ماں بہن کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں یہ آج کل کی کیسی محبت ہے کہ کسی کی ڈی پی اچھی دیکھی تو اس کے ان باکس میں چلے گئے کچھ دن بات ہوئی محبت کے دعوے ہوئے شادی کے وعدے ہوئے اور پھر بلوک ہوئے اور پھر نئے کی تلاش شروع یہ ہے آج کی محبت جب کوئی پہلی دفعہ آپ سے بات کرتا ہے تو وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس کا کوئی عیب معلوم نہیں اور بات ہوتی ہے تو وہ اور بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ سے اپنی حقیقت چھپا کر بات کر رہا ہے پھر چند دن بعد وہ آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے کے بعد بلوک کر دیا جاتا ہے کیا یہ ہے محبت اگر آپ اپنے جانوں سے اس کی آئیڈی کا پاسورٹ مانگ لیں تو وہ کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے آپ جیسے کئی اور جانوں ہیں یہ کیسی محبت ہے جو ایک وقت میں دس سے پندرہ لوگوں سے ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں میں ختم بھی ہو جاتی ہے یہ کیسا عذاب ہے جو آج کی نوجوان نسل پر آ گیا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ عذاب ہی ہے ایک نہ محرم لڑکے اور لڑکی میں کبھی بھی نماز روزے کی بات نہیں ہوتی اور نہ ان کا یہ تعلق ان کو اللہ کے قریب کرتا ہے آج کی یہ کیسی محبت ہے جو روز کسی نہ کسی سے ہو جاتی ہے آپ جس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے کے دل میں آپ کے لئے محبت کے سچے جذبات ہوں کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا کہ آپ کی ہونے والی بیوی بھی کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہوگی کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لئے اور برے مرد بری عورتوں کے لئے ہیں اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ ان کی بیٹی ابھی تیار ہو رہی ہے کسی کا ٹائم پاس بننے کے لئے اس سارے کھیل میں میں کسی ایک کو قصور وار نہیں ٹھہرایا بلکہ آج کے معاشرے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور میں ہر کسی کو اس میں شامل نہیں کر رہی لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے میرا یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے بلکہ ایک فکر پیدا کرنا ہے کہ ہم لوگ سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں چودہ فروری کے نام سے جو بے حیائی کا دن ہمارے اسلامی ملک میں منایا جاتا ہے کیا اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کسی کی بیٹی کو پھول دیتے ہوئے یہ ضرور سوچنا کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی کو بھی آج کوئی پھول دے رہا ہوگا اس لئے خدارہ اپنی عزت بھی بچائیں اور دوسروں کے عزت بھی بچائیں اور پاک جوانی گزاریں اللہ فرماتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر آپ کو میری یہ تحریر پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی جوانی داغدار ہونے سے بچ جائے